آج کا ٹاپک ہے آبی چکر میں عمل تبخیر اور عمل تقصیف کا کردار پانی کا اس کے زخائر سے فضاء میں منتقل ہونا اور واپس اکٹھا ہونا ایک قدرتی عمل ہے اسے آبی چکر کہا جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تمام سمندر، دریا، جھیلیں، نہریں اور طلاب وغیرہ پانی کے زخائر یعنی وارٹر بوڈیز کہلاتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں آبی چکر میں عمل تبخیر یعنی ایویپوریشن کے کردار کی سورج پانی کے زخائر پر چمکتا ہے اور عمل تبخیر یعنی ایویپوریشن کے باعث پانی بخارات بن کر دوبارہ فضاء میں شامل ہو جاتا ہے پہاروں پر جمع ہوئی برف سے بھی عمل تبخیر یعنی ایویپوریشن کا عمل ہوتا رہتا ہے اب جانتے ہیں ٹرانسپائریشن کے بارے میں پودوں کے پتوں سے پانی کے زیا یعنی تبخیر کو ٹرانسپائریشن کہتے ہیں اب بات کریں گے آبی چکر میں عمل تقصیف یعنی کنڈنسیشن کے کردار کی فضاء میں آبی بخارات جب اوپر جاتے ہیں تو حرارت خارج کر کے پانی کے چھوٹے چھوٹے کطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ چھوٹے کطرے ہوا میں اکٹھے ہو کر بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس عمل کو عمل تقصیف یعنی کنڈنسیشن کہتے ہیں اب بات کریں گے آبی چکر میں بارش یعنی پریسپیٹیشن کے عمل کے کردار کی بادلوں میں پانی کے کطرے جب بھاری ہو جاتے ہیں تو ہوا ان کو مزید سہارا نہیں دے سکتی لہٰذا بارش یا برف باری کی شکل میں یہ پانی نیچے گرتا ہے بارش کا یہ پانی دوبارہ دریاؤں، ندیوں، جھیلوں، نہروں اور سمندروں میں شامل ہو جاتا ہے اس طرح پانی ہمیشہ ایک چکر یعنی سائیکل کی صورت میں حرکت پذیر رہتا ہے آبی چکر یعنی وارٹر سائیکل کے اس نظام میں پانی اپنی تینوں حالتوں یعنی ٹھوس، مایا اور گیس میں ملتا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے لاغن کریں ہماری ویب سائٹ www.pen.org.pk